جائے ہن ٹی وی نائن کے اسپیشل کارکرم راجنیتی میں آپ کا سواغت ہے راجنیتی اور سطح دونوں کا جب میل ہوتا ہے تو کس کس طرح کے کام ہوتے ہیں اور اس کام کو اگر پترکار انجام دے تو کیسا ہو آج اسی بات کا کھلا سر کرنے جا رہے ہیں شاید اسے پترکاریتہ جگت میں ہلکم مجھ جائے ہمارے ہاتھ کچھ ایسے دستاویج لگے ہیں جس سے کئی دگج اور اس تھاپٹ پترکاروں کے چہروں سے نکاب اتر جائے گا ان دستاویجوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان مہان پترکاروں نے نہ صرف پترکاریتہ کو لجد کیا ہے بلکہ انہیں اپنے کارناموں سے دیش میں پجا تندر کی ہتیا کرنے والی طاقتوں کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے یہ دستاویج بتاتے ہیں کہ کس طرح دیش کے جانے مانے ایوان پتشت پترکاروں نے سرکار کی تانہ شاہی پون نیٹیوں کو جائے پھہر آیا نیائے پون ٹھہر آیا اور اس کے بدلے پیسے لیے اگر ان کا وشوات ہوتا وہ پچار کرتے لیکن پیسے نہیں لیتے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا اس وشاردھارہ میں وشوات ہے پر جیسے ہی انہوں نے پیسے لیے ویسے یہ صاف ہو گیا کہ یہ کام ایک وشیش یوجنابد طریقے سے ایک ساجش کے تحت کیا گیا آج ہم ان پترکاروں کے نام جن کے ان کے اخواروں کے نام بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ سرکار سے انہوں نے کتنے پیسے لیے یہ ہے وہ دستاوے جس میں ان پترکاروں کے نام ہیں جنہوں نے امرجنسی میں سرکار کی مدد کی یہ دستاوے بھارت سرکار کے ڈائریکٹریٹ جنرل جور درشن کے دستاوے ہیں جسے پریس کمیشن آف انڈیا کو بھیجا گیا امرجنسی کے سمرکت پترکار یہ سولہ ستمبر انیس سو اٹھکتر کو جاری کیا گیا تھا اسے جاری کرنے والے آدھکاری کا نام ایچ بی ماثر ہے جو اس وقت سے دردرشن کے کنٹرولر آف نیوز پروگرام تھے یہ پتر اس لیے لکھا گیا کیونکہ ایک اگل انیس سو اٹھکتر کو پریس کمیشن آف انڈیا کے سرچیو ایم وی دیسائی نے یہ جانکاری مانگی تھی کہ امرجنسی کے دوران وہ کون کون سے پترکار تھے جنہیں سرکار ہی نیتیوں کے پرچار پرسار کے لیے دردرشن پر بھولایا گیا تھا اس پتر کے جواب میں دردرشن نے ایک دستا ویس سیار کیا جس میں دردرشن کے سبھی کنزروں کی جانکاری دی گئی یہ پوری لسٹ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس لسٹ میں ایک سو اٹھائیس پترکاروں نے امرجنسی کا سمارسن کیا دردرشن کے اس دستا ویس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امرجنسی کے دوران دکھائے گئے کارکرموں کا مقصد کیا تھا اس دستا ویس کے مطابق امرجنسی کے دوران چلائے گئے کارکرموں کا مکرہ دیش سرکاری نیتیوں کو پرچاریت کرنا تھا مطلب امرجنسی کیسے دیش کیلئے بہتر ہے کس طرح سرکاری بیوستہ سدھر گئی ہے یہ دستا ویس یہ بھی بتاتا ہے کہ امرجنسی کے دوران دوردرشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ٹی وی پر دکھائے جانے والے کارکرم اندرہ سرکار دوارہ بنائے گئے 20 سترے اور 5 سترے کارکرموں کو پرچاریت کریں اور بہاوا دیں اس کے لیے دوردرشن پترکاروں کو بھولاتا تھا کئی چانکار یہ بتاتے ہیں کہ امرجنسی کے دوران دوردرشن سرکار اور سرکار چلانے والی پارٹی کا مخفتر بن گیا تھا سرکار کی نیکیوں کے بارے میں پڑھا چڑھا کر اسے پرساریت کرنا اور ویروڈیوں کو نیچہ دکھانا تو اردرشن کا ایک ماتر ادیش بن گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس دوران دکھائے گئے ٹی وی کارکرموں میں امرجنسی کو جائز بتایا گیا اور اس دوران لیے گئے سارے بیسلے اور نیکیوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس سرکاری دسکہ ویس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان پترکاروں نے اپنی سیباؤں کا کتنا اینام لیا ہے مطلب یہ کہ کس طرح ان پترکاروں نے پیسے لے کر امرجنسی کو جائز بتایا تھا اور سرکاری اوجناوں کو بہتر بتانے کی وقالت پترکاروں نے کی تھی امرجنسی کو جائز چھہرا کر پترکاروں نے پیسے وصولی نور گرشن کے جائریک ٹریٹ جنرل کے دستاویز میں پترکاروں کی ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے اخواروں کے بھی نام دیئے گئے ہیں یہ دستاویز ایک ایتحاس دستاویز ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح سرکار راجنیتی دستاویز دور دستاویز 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 سرکاری دستاویز امرجنسی کی سمائنس کر رہے تھے یہاں سب سے زیادہ ایتیب نوال کی سور نوڈیال رہے وہ چھے بار دوردرشن پر دیکھے اور انہیں اس کام کے لیے چھے سو روپے ملے اس کے بعد نو شکتی اکبار کی کیار دہرے نے پانچ بار دوردرشن پر سرکاری نیچیوں کو صحیح ٹھہرائیا انہیں پانچ سو روپے ملے ان کے علاوہ مہراشتر ٹائمز کے چندرکان تمہنے دھرمیو کے من موہن سرل شوطندر پترکار وشونا سچدی اور یشون پدھے ان لوگوں نے چار بار ممبئی سٹیوڈیو میں سرکار کی منت کی اس کے لیے انہیں چار چار سو روپے دیے گئے لوگ امرجنسی کے دوران ممبئی دوردرشن پر مہراشتر ٹائمز اخبار کے گووین سلوال کر بین دیو دھار نو بھارت ٹائمز کے اس بی پا ٹھار لوگ سکتہ کے ٹی ایس خوج مادھوری پترکا کے ارون کمار اور سوطندر پترکار پرمہ کر رانہ دے ایسا ممبئی دوردرشن پر صرف ایک بار بھلایا گیا ان لوگوں میں ٹائمز آف انڈیا کے سکمار جین پری 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 سکتہ سادھنے کے بی ایس بات اور سوطندر پترکار حریش بھنوک واقع واج پی تھے دوردرشن کا یہ دست اویز یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹائمز آف ان پترکاروں نے سرکار کی نیتیوں کو صحیح بتانے کے ساتھ 20 سوطری اور 5 سوطری کارکرموں کا بھی جم کر پرچار کیا سمجھنے والی بات کیول اتنی ہے کہ امرجنسی کے دوران میڈیا پر یہ سنسرشپ لاغو تھے جور درشن پر صرف وہی بکھایا جاتا تھا جس سرکار کی کرتو کو صحیح تھیرائے جا سکے جب پورے دیش میں سرکار کے ویروت پر پابند تھی تو بھلا دور درشن کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ویروت کرنے کی حمد کون کر سکتا تھا لیکن سوال صرف اتنا ہی ہے کہ خود کو سرکار کے ایجنٹ کی طرح کام کیا تھوڑا سا ازدار بس ابھی واپس لاتے ہیں راجیت میں آپ کا سواہت ہے پتر کاریتہ اور پریاس سنتر ایک دوسرے کے پورت ہیں پریاس سنتر کے بینا سچی پتر کاریتہ کا افی تو نہیں ہے اور سوطنتر پتر کاریتہ کے بینا پریاس سنتر ادھورہ ہے آزادی کی لڑائی میں شامل سوطنترتہ سنانیوں نے اخبار کو ہتھیار بنایا تھا یہی وجہ ہے کہ بھارت میں ساماجیک اور راجنیتی دائیتوں کا مروح کیے بینا پتر کاریتہ کرنا صرف دھوکا ہے ہر قسم کے سوشن کے خلاف آواز اکھانا اور پریاس سنتر کی رکشہ کرنا پتر کاریتہ کا پہلا دائیت اور پہلا درم ہے جب انگرہ گاندی نے مرجن سی لگائی اور پریاس سنتر کا گلہ گھونک دیا تب ہر پارٹی کی دمن کاری اگر گیر سمیدانک نیتیوں کے بچاؤ میں اتر آئے اور اس کے لیے پیسے بھی لیے ظاہر ہے ان پترکار پترکاروں نے یہ سب اپنے سوارک کے لیے دور درشن کے ذریعے امرجنسی اور سرکاری نیتیوں کے لیے سمرتن جھٹانے کا کیندر امرجنسی کے دوران سب سے زیادہ دور درشن پر سیٹھنے والے پترکار کی بھٹنا گر رہے وہ 21 بار سرکار کی میٹیوں کو صحیح بتانے دور درشن پہنچے انہیں دور درشن کی طرف 21 کو روپے ملے دوسرے نمبر پر انڈیان ایکسپرس کے سویر کول کا نام ہے وہ 20 بار دور درشن پر دکھیں انہیں ان کی سیواؤں کے لیے 2000 روپے ملے ان کے بعد نام آتا ہے سیٹس مین اکھبار کے پی شرمہ کا جنہوں نے 11 بار سلی دور درشن پر کانگز کا گھلگان کیا انہیں اس کے لیے باقاعدہ 11 روپے ہی نے کمچار اخبار کے ستی سمن نے 9 بار درشن پر سرکار کا سمرخن کیا اُھے 900 روپے ملے انڈیا ایکس پیس چیتن چٹھا اور ہندوستان ٹائمز سے جڑے جی ایز بھارگو 8 بار دلی درشن پر بکتہ بن کر پہنچے دونوں کو 800 روپے ملے کئی پترکاروں نے 7 بار درشن پر اپنے جنگن کا استعمال امرجنسی کو جائز سہرانے میں کیا ان میں ٹائمز آف انڈیا کے ڈلی پڑگاؤں کر ایوام ایس سوامی ناثن آئیر نو بھارت ٹائمز کے اکشہ دمار جائن انڈیا ایکس پرس کے بل راج مہتہ بزنس اسٹینڈرڈ کے گاؤسن گفتہ ایوام پرطاب اکھوار کے جی ایس چاولہ شامل ہیں کچھ پترکار چھے بار ڈلی کے سٹوڈیو میں سرکار کی سمرسن میں پہنچ ان میں شریمتی کملہ منکی کر انڈیا ایکس پرس شیطان شود اور سریندر سو و ٹائمز آف انڈیا سے دری مخرجی و یوگیندر بلی اس کے علاوہ راکیش جن جو سماج کلیان سے جڑے تھے انہیں اس وقت چھے سو روپے ملے دور گرچن کو پانچ بار اپنی سیوہ دینے والے پترکاروں میں ہندوستان ٹائمز کے ڈی آر آہو جا راشد علی اور یتیندر بھٹناغر تھے ان کے علاوہ سابطاہ ہندوستان کے منوہر چام جوشی ٹائمز آف انڈیا کے گریلال چہر اور ہندو اخبار کے تیوکی کتیال اور سٹیسمن کے گیانیدر نارائن چار بار تھے وہیں کئی بڑے پترکار ایسے بھی تھے جو دو یا تین بار نجم الحسن ٹائمز آف انڈیا کے بین کمار وہوش آرائے اندوستان ٹائمز کے جیوان نایر وراج تیز اکبار کے بشو بند گفتا سیو گرام کے جی پی جائے آئی این ایف اے کے انرجید اور پیٹریار آر کے مشرا تھے یہ لوگ لوگ کنتر کے خلاف کام سرکار کی سمرفن میں جا کر وقالت چیز اور دیش کی جنتہ کو غلط جانکاریاں دی ان میں سے زیادہ تا آج پترکاریت شیرس پر رہے اور کچھ تو دیش کی سمتیاؤں کے حل میں لگے ہیں دور دکشن کے دستا ویز اس معاملے میں مہت پون کیونکہ بتاتے ہیں کہ برسمان میں پترکاریت میں آئی گراوٹ کی جڑے کہاں ہیں بھارت میں پترکاریت کب اور کیسے پٹی سے اتر گئی آج حالت یہ ہے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ میڈیا کی وشو سینطہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں لوگوں میں یہ دھارنہ بنتی جا رہی ہے کہ میڈیا کی دلال بن گیا ہے یہ دھارنہ کچھ حد تک غلط بھی نہیں جب دیش کے بڑے بڑے سمپادکوں اور پترکاروں کے کالے کارناموں کا خلاصہ ہوتا ہے تو اخواروں میں چھوی خبروں پر وشواث کرنے والوں کو صدمہ پہنچتا ہے بڑے پترکار بڑے دلال بن گئے ہیں تو چھوٹے پترکار بھی پیچھے نہیں پیسے لے کر جھوٹی خبریں چھاپنے کا پرچلن بڑھ چلا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں پترکار اور سموہ داتا عوید وسولی کا کام کرنے لگے ہیں دھمکی دینے اور بلیک مل کرنے سے لے کر پترکار پترکار پوستنگ کرانے کا کام بھی ہم میں سے کچھ پترکار کا نیا شوق بن گیا ہے پترکار کی سمویدھانک بانیتہ نہیں لیکن ہمارے دیش کے پترکار سے جنے لوگوں پر سن نوکر شاہ اور نیا پالی سے جنے لوگوں سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ہمارے دیش کے لوگ آج بھی اخبار اور ٹیلی ویزن کی خبروں پر دھارمی گھرنتوں کے شبتوں کی طرح وشوا کرتے ہیں امرجنسی کے دوران کئی پترکاروں نے اس بھروسے کو سوڑا ہے دیش کے الگ الگ دھوڑ درشن کیندروں میں یہ تک سرکار کے پروخت بن ان ناموں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ہی پترکاروں کے نام انڈین ایکس پریس کے بلراج مہتا ستاب کے جی ایس چاولہ بزنس اسٹنڈرٹ کوسم گکتا اخبار کے جی این خیاب اکنوم ٹائمز کے او این وٹر یو این ای کے بشیر احمد انڈین ستاندر پترکار گانین شرم انڈین ایکس پریس کے ایچ کے جوا انڈوستان ٹائمز کے راج گئر ٹائمز اف انڈیا کے جنب سے آف تاب کے سناؤ اللہ خر سکر آنان بازار تاب دانگول ٹائمز اف انڈیا کے جی آر آہو جا ستاندر بھارت کے چندر چطوروے دی ستاندر بھارت کے آشو جی لڈز کے دیشن کا پور یہ نام بڑے ہیں پترکاریتا کی دنیا میں ان کا نام ہے جس لڈز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے نہ امرجنسی کے دوران صرف دلی یا ممبئی کے پترکاروں سے اپنا پچار پرسار کرایا بلکہ راجیوں کے سر پر بھی پترکاروں سے یہ کام کروایا گیا انیس سو پیچھ ہتر میں بائیش شہروں سے دور درشن کا پترکار ہوتا تھا دور درشن دائرکٹریٹ کے دستہ وزو میں دلی امریس ممبئی کولکاتا ایوم چننائی سے پترسار ہونے والے کار کرموں کا بیورہ ہے اس میں سمجھ رہ بات یہ ہے کہ جو پیس ان پترکار نے لیا وہ آج کے سندر ہونے کم ضرور نظر آتا ہے لیکن انیس سو پیچھ دلالی کہاں سے پڑی یہ ان دستہ ویڈیوں سے پتا چلتا ہے آج بھی ایسے پترکار موجود ہیں جو سرکار کے کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے دلیل دیتے ہیں دھشتہ چار کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ہی کٹ گھرے میں کھلا کرتے ہیں یہ چھنٹا جس طرح نیتاؤں اور ادھکاریوں کے بھیجتہ چار سے آج پترکار کی وشو سنیتہ ختم ہونے سے پترکار کا بچنا مشکل ہو گیا ہے پترکار کو زندہ رکھنے کے لیے سامادی سروکار کے ساتھ وشو سنیتہ پترکار وقت کی مانگ ہے وقت کی ضرورت ہے ان دستہ بھیجنوں کو دیکھ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ مہان پترکار سرکار کے لیے سمرتن جھٹا رہے تھے وہیں دوسری طرف پترکار وں ہیں میں ان سے ملنے جیا انہوں نے مجھے کہا کی چا تم میرا کام کر سکتے ہوں میں نے پترکار کیوں کہ بینت کولمن کمپنی میں بیٹھنے والے ایک پترکار کے سمبادک کے موہ پر گھونسا مارو تاک اس کے دانت ٹوڑ جائے میں پترکار کیوں کہ کہ امرجنسی لوگ تندر کے سچے پجاری تھے آج بہت سارے پترکار کے خلاف لوگوں کے من میں گھصا ہے کسی بھی راجنیتگی سے پوچھ لیے کسی بھی پاتک سے پوچھ لیے جس طرح پیڈ نیوز کے خلاف لوگوں میں گھصا ہے اس کا ورنن کرنا اسمبغ ہے شرم آتی ہے کہ ہم بھی اسی دھارہ میں ہیں جہاں پر انٹی پیپل جنرلزم ہو رہا ہے جہاں لوگوں کے بھوک پیاس تکلیف درد بیماری موت کوئی دھیان نہیں کھیجتے ہم ایسی پترکارتہ کے خلاف ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ایسے اپنے ساتھوں تکلیف کرنا چاہیں دیکھیں آپ پرو پیپل پترکارتہ جس میں لوگوں کا دکھ درد بھوک پیاس موت ان کی تکلیف آپ کا بشے بنے اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس دیش میں جیس ترہے لوگ تنٹر کے اوپر سے جنتا کا بشواس اٹھ رہا ہے ویسی پترکارتہ کے اوپر سے بھی جنتا کا بشواس اٹھ جائے گا حالانکہ ابھی تک ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لکھے ہوئے شبزوں کو لوگ گیتا کی طرح بشواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اخبار میں لکھا ہے وہ صحیح ہوگا اس بشواس کو بنائے رکھنے کی اپنی اپنے پترکار سارتھنوں سے کرتے ہیں لوگوں کا بشواس گیا آپ کا سممان گیا آپ کی سارت پترکار کے بیچ کی راجنیتی آپ کو کیسی لگی ہم راجنیتی کے اس حصے کو اس لیے آپ کے سامنے لے کر کے آئے کہ آپ ہمارا بھی وہ چہرہ دیکھ سکیں جسے آپ نہیں جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں راجنیتی کو دیکھئے سمجھئے پرخیے اور راجنیتی کو اپنے ہاتھ میں لیچے جائے ہم موسیقی